ایک زمانے میں ایک ایسی سرزمین میں جہاں آسمان ہمیشہ چمکتے ستاروں سے چھلکتا تھا، ایک عظیم پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں لونہ نامی ایک نوجوان للکی کا گھر تھا۔ لونہ دوسرے بچوں سے مختلف تھی، اسے ستاروں سے گہری محبت تھی۔ ہر رات وہ اپنی کھلکی کے پاس بیٹھتی، چمکتے آسمان کو دیکھتی، خواب دیکھتی کہ ستاروں کے درمیان اورنا کیسا ہوگا۔ ایک رات لونہ اپنے خیالوں میں گم تھی، اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ آسمان پر ایک ستارہ معمول سے زیادہ چمکدار چمکنے لگا اور پھر اس کی حیرت سے وہ زمین کی طرف اترنے لگا۔ ستارہ اس وقت تک بڑا اور روشن ہوتا گیا جب تک کہ وہ لونہ کی کھلکی کے سامنے آہستہ سے نہ اترا۔ اس کی حیرت میں یہ صرف ایک ستارہ نہیں تھا، یہ پروں والی ایک خوبصورت پری تھی جو رات کے آسمان کی طرح چمکتی تھی۔ پری نے اپنا تارف تارہ کے طور پر کروایا ستاروں کی سرپرست۔ وہ لونہ کے پاس آئی تھی کیونکہ اس نے ستاروں سے اپنی گہری محبت کو محسوس کیا تھا۔ لونہ تارہ نے نرم سریلی آواز میں کہا، تمہارا دل صاف ہے اور ستاروں سے خاص تعلق ہے۔ کیا تم آسمانوں کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہونا اور ستاروں کو قریب سے دیکھنا چاہو گے؟ لونہ کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھو۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تارہ نے اپنی چھڑی کو لہرائیا اور ایک ہی لمحے میں لونہ نے خود کو ستاروں کی مٹی سے بنے ایک بہتے گاؤں میں ملبوس پایا جس کے پروں پر چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک ساتھ وہ آسمان کی طرف انچے اور انچے اڑتے گئے یہاں تک کہ وہ ستاروں کی سرزمین تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ رات کے آسمان پر چڑھ رہے تھے لونہ اپنے اردگرد کی خوبصورتی پر حیران رہ گئی۔ ستارے صرف روشنی کے گولے نہیں تھے وہ زندہ مخلوق تھے ہر ایک اپنی منفرد شخصیت اور چمک کے ساتھ۔ انہوں نے کھلے بازوں چمکتے دمکتے اور خوشی سے چمکتے ہوئے لونہ کا استقبال کیا۔ تارہ نے لونہ کی رہنمائی ایک خاص جگہ جسے سیلسچل گارڈن کہا جاتا ہے جہاں سب سے خوبصورت اور نایاب ستارے پھولوں کی طرح اگے تھے۔ وہاں لونہ نے ستاروں کی ملکہ سے ملاقات کی جو ایک اقلمند اور مہربان پری تھی جو ستاروں پر راج کرتی تھی۔ ستارہ ملکہ لونہ پر گرمجوشی سے مسکرائی۔ تمہارا دل حیرت سے بھرا ہوا ہے لونہ۔ ستاروں سے تمہاری محبت کی وجہ سے میں تمہیں تحفہ دینا چاہوں گا۔ ستارہ ملکہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی ہتھلی میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا بیج نمودار ہوا۔ یہ سٹارڈسٹ کا بیج ہے۔ اسے اپنے گاؤں میں لگائیں اور ایک درخت اگے گا جو پھل لائے گا جو آپ کے لوگوں کے لیے روشنی اور خوشی لائے گا۔ ایک دوسرے کی خوبصورتی میں لونہ نے شکر گزاری کے ساتھ بیج کو قبول کیا اور ستاروں کو الودہ کرنے کے بعد وہ اور تارہ گاؤں واپس آ گئے۔ لونہ نے گاؤں کے بیچ میں بیج لگایا اور سب کو حیران کر دیا راتوں رات ایک شاندار درخت اگیا۔ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی تھی اور اس کے پھل چھوٹے ستاروں کی طرح چمکتے تھے جو تاریخ ترین راتوں کو بھی روشنی لاتے تھے۔ گاؤں والے بہت خوش تھے اور لونہ کو ستاروں کی بیٹی کہا جانے لگا۔ درخت نہ صرف روشنی فراہم کرتا ہے بلکہ گاؤں میں امن اور خوشی بھی لاتا ہے۔ اور ہر رات لونہ درخت کے نیچے بیٹی آسمان کی طرف دیکھتی یہ جان کر کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان ستاروں سے جڑی ہوئی تھی جن سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اور یوں گاؤں سٹارڈسٹ ٹری کی ہلکی روشنی میں پروان چڑھا اور لونہ کا دل یہ جان کر خوشی سے بھر گیا کہ اس کا ستاروں کے درمیان وڑنے کا خواب پورا ہو گیا ہے۔